اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پبلک اسکول گڑھا میں کیسے اپلا کرے یہ ایک اسکالشپ ہے جو سندھ اسکول ایڈکیشن اسکالشپ پروگرام کے تحت دی جا رہی ہے جو کہ صرف کراچی ڈیویزن کے لیے ہے یاد رہے کہ پبلک اسکول میرپور خاص کی اسکالشپ بھی چل رہی ہے سیم سندھ اسکول ایڈکیشن اسکالشپ پروگرام کے تحت جو کہ اس دسٹرک میرپور خاص اور عمر کوٹ کے لیے ہے جس کی لاس ڈیٹ پچیس مارچ دوہزار بائیس ہے اس کے ساتھ ساتھ فارسندھ پروینس سکھرائیو ایڈنسٹی کی اسکالشپ چل رہی ہے انڈرگریڈویٹ پروگرام کے لیے اس کی لاس ڈیٹ ٹوئنٹی فورت مارچ ہے اور سندھ بلچستان اور گلکت بلچستان کے لیے ڈاکٹر ایکیو کھان اسکالشپ پروگرام چل رہا ہے جو کہ سکھت سیونت ایڈت یا نائنت میں ایڈمیشن کے لیے ہے جس کی لاس ڈیٹ ٹوئنٹی فورت مارچ ہے ابھی مین ابھی پبلک اسکول گڑا آپ کے لیے جو اسکالشپ چل رہی ہے اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ الیون اپریل دوہزار بائیس ہے تو ابھی جو مین ٹاپک ہے مین ٹاسک ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ اسکالشپ جارے کے پبلک اسکول گڑا آپ کے اسکالشپ میں کیسے اپلائے کرے اس کا فارم کیسے فیل کرے یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا صرف یہاں پکچر اٹیش کرنی ہے وائٹ یا بلو بیگراؤن میں ہو اس کا ساتھ ساتھ آپ کو جب فارم فیل کریں تو اپنے اسٹوڈنٹ اپنے بچے یا اپنے اسٹوڈنٹ کا جو بے فارم ہے وہ آپ کے پاس ہو کیونکہ اسپیلنگ وغیرہ وہ آپ کو وہاں سے ہی لکھنی ہے یہاں پر جو نیم ہے اسٹوڈنٹ کا وہ کپیٹر لیٹرز میں لکھنا ہے اور جنڈر ٹک کرنا ہے اسٹوڈنٹ کا بے فارم بے فارم سے ویریفائے کر کے یہاں لکھیں date of birth کیا ہے پہلے day میں لکھنا ہے first day, second day, twenty-fifth month جو بھی ہے وہ words میں لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ year لکھنا ہے کہ کونسا ہے religion student کا کیا ہے مسلم ہے نان مسلم ہے نان مسلم ہے کونسا religion ہے ہندوزہ میں سکھے جو بھی ہے وہ لکھنا ہے یہاں پر father's name یہاں پر لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ father کا cnc نمبر district or domicile father کے کونسا domicile ہے کونسا district or domicile ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ guardian name اگر father same ہے تو guardian name father کا ہی لکھ دیں اگر father نہیں ہے تو جو بھائی ہے یا والدہ محترمہ ہے اس کا نام لکھ دیں تین contact number دینے ہیں آپ نے یہاں پر mobile numbers اس کے ساتھ ساتھ اپنی poster address بھی دینی ہے جہاں پر آپ کو سلپ ریسیو ہو سکے فارم کی جب فارم فل کریں جب فارم بھیجیں اس کی date یہاں پر لکھنی ہے یہاں پر student کی signature بھی ہوگی اور father یا guardian کی signature بھی ہوگی یہاں پر آپ نے اسکول کی information دینی ہے اسکول کا نام کیا ہے اس کی category کیا ہے government ہے یا safe school ہے یاد رہے کہ یہ scholarship صرف government اور safe schools کے لئے ہے اسکول کا SMS ID ہوتا ہے اور safe کا بھی code ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے آپ کا بچہ 5th class میں پڑھ رہا ہے 50 کریں کیونکہ یہ صرف 5th class کے لئے یہ admissions ہے year of enrollment آپ کے بچے کا کونسا year of enrollment ہے وہ آپ کو جی آر اسکول سے پتا چل جائے گا اسکول کا جی آر نمبر یہاں پر لکھنا ہے اور headmaster کا نمبر بھی لکھنا ہے اور name بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جوافیش حلستہ پر وہ بھی یہاں لگے گا یاد رہے کہ آپ کے بچے کی جو student جی آر نمبر جہاں پر اس کا نام دیا ہوا ہے وہ جی آر کا پیج بھی کاپی کر کے اٹیج کرنا ہے application form کے ساتھ اب یہ eligibility criteria یہ اسکارشپ صرف class 5 کے بچوں کے لئے ہے جو government یا safe کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں پچھلے تین سالوں سے اور بچے کی ایج 12 سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ کراچی ڈیویزن کا resident ہو documents اس کے ساتھ جو لگیں گے application کے ساتھ دو pictures لگیں گی student کی اور جی آر کی کاپی جو کہ آپ کو اسکول سے مل جائے گی اور photocopy لگیں گی آپ کے student کے بے فارم کی father کے domicile کی father کی سین ایسی کی اگر student کا بے فارم نہیں بنا ہوا تو اس کے لئے apply کر کے اس کی رسید لگا دیں application procedure کیا ہے کہ آپ کو یہ application form جو record documents ہے اس کے ساتھ public school guitar میں بھیجنا آئے important notes جو اسکارشپ کے لئے ہیں کہ یہ only for sindh government and safe schools کے لئے ہیں آپ کی admission تب ہوگی جب documents verify ہو جائیں گے اور آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا safe کے ساتھ کوئی بھی غلط information دی گئی ہوگی فارم میں اور پتا چلا تو آپ کی admission کس وقت بھی ختم کی جا سکتی ہے for more information visit public school گھر ڈاپ اور sindh education foundation ویب سائٹ یہاں پر بھی name and father name and picture لگانی ہے یہ آپ کو یوں سمجھ لے کہ یہ آپ کی slip ہے gender medium of instruction کس language میں آپ کا بچہ test دینا چاہے گا father کا scene ایسی اور division division کرا چاہیی ہے یہاں office use only یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا یاد رہے کہ اس اسکارشپ کی آکھلی یاد رہے کہ اس اسکارشپ کی last date ہے جو 11th اپریل 2022 for more information visit subscribe ریتی educational academy and follow us on facebook and tiktok don't forget to share it with your friends thank you